بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دکریہ واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں اور ہماری دعا ہے کہ آپ نسربازوں تھکبازوں بہروپیوں فرادیوں لٹیروں سے بھی بچ کریں ناظرین آج ہم دوبارہ بات کریں گے سمارٹ گروپ کے اوپر جس کے مالک نوید اختر ہے اس حوالے سے کچھ اپڈیٹس آئی تھی تو میں نے سوچا آپ کو آگاہ کر دوں کیونکہ آج کل آپ کو پہلے بھی کہا چکا ہوں کہ اوفیشلی اسائنمنٹ کی وجہ سے میں بروقت وی لاغ نہیں کر پا رہا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بات بتا دیں کہ اب آل پاکستان پروجیکٹس کے جو مالک ہیں ایڈم عمین چودری انہیں بھی ایک نیا منجن مارکیٹ میں وہ لے آئے ہیں اور اب وہ ٹریڈنگ کے نام کے اوپر پاکستانی عوام کو دوبارہ سے بے وقوف بنائیں گے کیونکہ ایڈم عمین چودری ڈیلیور تو کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ ہر دوسرے دن یا تیسرے دن ایک نئی کمپنی بنا کر پاکستانی عوام کو بتاتے ہیں کہ وہ اب یہ کمپنی لانچ کریں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ انفینیٹ ٹریڈ گروپ کے جو مالک تھے صفیان حیدر چیما وہ بھی اب ایک نیا منجن مارکیٹ میں لے کے آ رہے ہیں اور اس نے منجن کے ساتھ وہ دوبارہ پاکستانی عوام کو لوٹیں گے آل لیڈی ان کے اوپر کوئی تقریباً پچیس کروڑ پیسے زائد کے لائیبلٹیز ہیں جو انہوں نے اتارنی ہے لیکن کیونکہ نوسرباز ہے وہ نوسربازی کا فن جانتا ہے کبھی ترکی باغ جاتا ہے کبھی دبائی باغ جاتا ہے کبھی کس ملک سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ پاکستان میں ہے لیکن اس کا بھی ہم سراغ لگا رہے ہیں صفیان حیدر چیما کی جو کمپنی ہے اس میں خدا رہا انویسمنٹ مت کیجئے آپ دیکھ لیں کہ آپ ون نیٹورک کے جو مالک ہیں آمیر مغل امیر حسین ان کا اصل نام ہے آمیر مغل کے نام سے وہ جانے جاتے ہیں وہ بھی اسی طرح کا منجن مارکیٹ میں لے کے آئے ہیں اور شنید ہے کہ ٹریڈنگ میں ان کو بہت بڑا لاس ہوا ہے اب وہ لاس کیسے ریکاور ہوگا پاکستانی عوام کا خون نچوڑا جائے گا اس طرح آپ کو معلوم ہے کہ الہیات گروپ آف کمپنیز کے حوالے سے بھی اپ ڈیٹس آئی ہیں الہیات گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہیں جھانزیب عالم ہمیں ایک اطلاع موصول ہوئی اور کچھ لوگوں سے ہماری بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ فیز ایڈ کا جو پروجیکٹ ہے گراؤنڈ پلس فائف کے اوپر وہ بنایا جا رہا ہے اور اس طرح کے چھے پلوٹس ہیں میں نے اس شخص کو جس نے مجھ سے رابطہ کیا کیونکہ وہ بیریہ ٹاؤن سے منسلی کیا میں نے کہا جی مجھے کوئی ڈاکومنٹ اگر آپ پروائیڈ کرتے ہیں تو میں بھی دیکھوں کہ جھانزیب عالم کون سا منجن بھیج رہا ہے لیکن اس نے اس آفیسر نے اس بات کی تو تصدیق کر دیا ہے کہ چھے پلوٹ ہیں چھے ہیں یا ساتھ ہیں گراؤنڈ پلس فائف کے نام پر یہ جو عمارت بنائی جائے گی اور اس کا کام کہہ رہے ہیں کہ تیزی سے جاری ہے تیسرا لینٹر بھی ڈال چکا ہے جھانزیب عالم کا کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ موٹی بزار کا پروجیکٹ تھا وہ ہم نے بتایا اور ہمیں موٹی بزار کے ایک لیگل آفیسر نے مر سے رابطہ کیا اور اس نے کہا جی کہ آپ تو جھانزیب عالم موٹی بزار کا جو گراؤنڈ فلور ہے وہ مکمل طور پر پرچیز کرنے لگا ہے اور اس حوالے سے اس کی جو بات چیت بھی ہو چکی ہے لیکن آپ کو ایک بات بتا دیں کہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی کمپنی کوئی بھی مالک کوئی بھی کمیشن ایجنڈ اچھا کام کرے گا تو طائر نصیر اس کو ابلائج کرے گا لیکن اگر کوئی نو سربازی کرے گا دوخہ دے ہی فراڈ جلسازی کرے گا طائر نصیر اس کے خلاف لبکشہ ہی کرتا رہے گا جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ سمارٹ گروپ کے اب نوید اختر ہیں جو دعویٰ تو کرتے ہیں چارٹڈ اکاؤنٹنڈ ہیں وہ ان کے جو عمران کینی ہے اب ملک نوید ہے آمیر بشیر ہے یہ وہ نو سرباز ہیں جنہوں نے پاکستانی عوام کا پیسہ لوٹا ہے اب سمارٹ گروپ کے آن کوئی فیزیکل بزنس نہیں ہے کوئی اس طرح کا پروجیکٹ نہیں ہے صرف منی روٹیشن ہے اور منی روٹیشن بھی کیسے ہو رہی ہے آپ کو معلوم ہے کہ جو نو سرباز ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں عمران کینی سب سے بڑا نو سرباز ہے پھر ملک نوید اس سے بڑا نو سرباز ہے آمیر بشیر سب سے چھوٹا نو سرباز ہے اب یہ نو سرباز کیا کریں گے پاکستانی عوام کو لوٹیں گے سوہانے خواب دکھائیں گے اور نوید اختر یہ میری بات نوٹ کر لیجئے گا کہ آئندہ ایک سے دو ہفتے میں سیکیورٹی کسین کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جو سمارٹ گروپ ہے اس کو غیر قانونی قرار دیا جائے گا اس حوالے سے درخواستیں بھی دی جا چکی ہیں لیکن خدا رہا جو کمپنیز آتی ہیں آپ کو آر آئی دیتی ہیں یا آپ کی ٹیم بناتی ہیں اس میں انویسمنٹ مت کریں یہاں تک الہیات گروپ آف کمپنیز کی بات ہے وہ ڈاکومنٹ ہمیں موصول ہوگا تو ہم ظاہری بات ہے جسے ہم نے موٹی بزار کے اوپر پروگرام کیا تھا پھر وہاں پہ ہم خود بھی گئے تھے یہاں پہ بھی ہم ضرور جائیں گے ہم دیکھیں گے کہ کیا واقعی جانزیب عالم کا کوئی فیزیکل پروجیکٹ ہے یا صرف ہواوں میں باتیں چلائی جا رہی ہیں لیکن جس آفیسر سے ہماری بات ہوئی ہے بہریہ ٹاؤن سے منسلے کے ہیں انہوں نے کہا جی بالکل ہے اب دیکھتے ہیں وہ ڈاکومنٹ اگر ہمیں آج موصول ہوتا ہے تو خدارہ اس میں انویسمنٹ مت کریں ورنہ آپ کا سرمایہ ڈوب جائے گا دیکھر کمپنیز کے متعلق جو پروگرام میں وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد کروں گا اگلے پروگرام تک لے اپنے مذبان طاہر نے سر کوئی اجازت دیجئے اللہ حافظ